موسیقی 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 ہے یہ ون ٹی سپون ہے پون ہے یہ روز وارٹر ہے دیکھ لیں آپ اور یہ جامل شیری ہے ٹیسٹ کے لیے آجا تخ ملنگا اور روز وارٹر یہ آپ کو آسانی سے کسی بڑے سٹور پر دپارٹمنٹر سٹور پر یا پنسار کے دکار پر بس آنے مل سکتے ہیں اور یہ دیکھیں لاسٹ میں یہ تقریباً ون کیجی آئیس ہے چیک ہے نا اب آئیے اس کا پروسٹ شروع کرتے ہیں دوستو اب ہم سکتوں تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے یہ دیکھیں ہے پانی لیا ہے اس میں یہ ہم کندم ڈال کریں گے یہ دیکھیں دوستو اب اس کو اچھی طرح پانی لیکس کر کے نا اب اس کا ڈکان کر دیتا ہے بان دیں اور اس کو کم از کم بیس سے پچیسمنٹ کے لئے سائے پکیں دیکھیں ہمارے ڈڑھیں یہ دیکھیں دوستو یہ تقریباً ہماری جو گندم کے دانے ہوگے سوپر پک رکھے ہیں یہ دیکھیں بلکل پروپر پکی ہیں ہمارے چار سے پانچ گھنٹے پورے ہوگے اور ہماری جو وہ گندم کے دانے ہوگے ہیں اوپرا پٹ رہی ہوگے ہیں آپ یہ دیکھیں اب اس کو فرائی کریں گے اس کو کڑی میں ڈالیں گے اس کو پان سے دس میٹ کے لئے فرائی کریں گے جب تک یہ لال ہو جائے گے اس کے بعد بھی اس کو کتاریں گے کوشش نہیں کریں کہ اب چمچ لگاتے رہے ساتھ ساتھ تاکہ جو آپ کے دانے ہوگنا جائے جلنا جائے وہ اپرا سبتوں کا ارجناس ٹیسٹیں وہ بگا رہے ہیں یہ ہمارے دانے پروپر لال ہو چکے اب اس کو مزید ایک آدمین تک بھون کرنا اب اس کو کمس کم اتار کر رکھیں اس کو ایک تس دو گھنٹے کے لئے کمس کم تھنڈا ہونا دیں اس کے بعد پھر اس کو پسائی کرائیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ ہمارے دانے ہم نے جو بھونے تے یہ پروپر لے ہو چکے ہیں اب اس کو کسی بھی اپنے پاس میں جو چککی آٹے کی وہاں پسوا لیں اگر آپ پاس چککی اویلیبل نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں گرینڈر مشین سے بھی اس کو بریک پی سکتے ہیں تو آئیے اب اس کا فائنل پروسس شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آئیے آپ کو بتاتے ہیں ساتون کشربت کیسے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھیں جگہ میں ہم نے تقریباً پانچ گلس پانے لیے اور اس میں دو سو گرام یہ دیکھیں یہ دو سو گرام کوٹاوہ دیسی گھوڑ ہے یہ ڈالیں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھی ترہ مکس کریں گے اس گھوڑ کو اب اس میں یہ تقریباً دو سو گرام پچھا بسطوں ہے گھر کا اگر آپ کوانٹی آپ کو زیادہ چاہیے فارز امپل اگر آپ کو دس سے پندرہ گلاس چاہیے تو آپ جو مٹریل ہے اس کی کوانٹی آپ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی طرح نام اس گولو بڑک بانے میں اس کو مکس کرنا ہے اس کو کم از کم اٹلیس دو سے تین منٹ اس کو پرابر مکس کریں تاکہ یہ بھول جائے ایک بات کی خیال رکھیں دوستو جسو تو آپ کا شرمہ تیار ہو وہ زیادہ نہ گاڑ ہو نہ زیادہ پتلا ہو تاکہ جو اس کا اصل ٹیسٹ نہ وہ برکار رہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ہمارا پرابر مکس ہو گیا اب اس میں یہ پانچ دانے ہم نے الہچی کے رکھے تھے یہ ڈالیں گے اس میں اور ساتھ میں یہ سانف ہے پسا ہوا یہ تقریباً ہاف ٹی سپون ڈالیں گے یہ دیکھیں اچھا یہ اس نے بتانا آپ کو بھول گئے تھے یہ تقم ملنگ آئے اس کا اگر اچھا زل چاہتے ہیں تو اس کو پانچ دس منٹ ہاف کا پانی میں نہ بھگو کر رکھ دیں تاکہ اس کا جو فلیور نہ وہ اچھا ہے گا اب یہ اس میں مکس کریں گے اب یہ دیکھ لیں یہ تقریباً ہماری پچاس گرام دیسی ہنی ہے یہ اس میں ڈالیں گے یہ روز وارڈر ہے یہ ون ٹی سپون ڈالیں گے یہ جامع شیری ہے یہ اس پر ٹیسٹ ٹو ٹی سپون ڈالیں گے دیکھ لیں آپ ہاف اور ڈال لیتے ہیں تاکہ جو فلیور ہے نا وہ کلر وہ اچھا بنے درہ ہے اس کا اب ان سب کو اچھی طرح اس میں مکس کریں گے دیکھ لیں آپ پروسس اچھے دوستو اگر آپ کو یہ تمام انگلیس آویلیبل نہیں ہیں تو آپ خالی چینی بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اصلی پیور ویلیج کا ٹیسٹ چاہتے ہیں تو یہ تمام جتنے آپ کو اجزاء بتائیں ہم نے سطن کے لیے شربت بنانے کے لیے تو یہ آپ استعمال کریں دوستو یہ دیکھیں یہ ہمارا سطن کا جو شربت ہے نا اپرا پر تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا آپ اس کو تھنڈا ہونے کے لیے اس میں آئس ڈالیں گے آچھا آئس آپ اپنے حساب سے بھی ڈال ساتے جتنی آپ کو چاہیے ہو جتنے تھنڈا کرنا ہو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھوٹے چھوٹے 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 کر لیں35 ڈالیں کیسے ٹھوٹے اس کو ٹھوڑے مس کریں اندرہا بس مللہ رہ مان رہی ہمارہ سرکتا ہے ہمارا ہمارا سرکتا ہے لاشتے ہیں ہمارا سرکتا ہے ہے ہم این دوسروں کی پیشت کریں گے بسم اللہ کرم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمارے دوستوں کو بہت ساندھائی ہے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹرائی کریں جگین جانا ہے اس گرمیوں کے موسمیں اللہ پاک کی طرف سے اس سے بڑا اور کتوفہائی نہیں آپ بنایا ہے بہت مزا آئے گا بچوں سے لے کر بڑوں کو پلائیں اور یہ گرمی دور کرے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے زمان میں رکھئے سب در محس ملک اور ٹیم کو اپ جادت دیں اللہ حافظ موسیقی